موسیقی خدا من آپ کے ساتھ ہو خدا من یسو مسیح کی انجیل با مطابق مقدس لوکا خدا من تری تمجید ہو اس کے سترمیں باپ کی گیارویں سے انیسویں آئیت ایک دن ایسا ہوا کہ یسو یوروشلم کو جاتے ہوئے سامریہ اور جلیل کے بیچ سے ہو کر جا رہا تھا اور جب وہ ایک گاؤں میں داخل ہونے لگا تو دس مبروز آدمی اسے ملے وہ کچھ فاصلہ پر کھڑے ہو گئے اور آواز بلند کر کے بولے اے یسو اے استاد ہم پر رحم کر اس نے دیکھ کر ان سے کہا کہ جاؤ اپنے آپ کو کہنوں کو دکھاؤ اور ایسا ہوا کہ وہ جاتے جاتے پاک ساف ہو گئے ان میں سے ایک نے جب دیکھا کہ میں نے شفا پائی ہے تو بلند آواز سے خدا کی تمجید کرتا ہوا لوٹا اور اس کا شکر کرتا ہوا اس کے قدموں پر موں کے بل گھیرا اور وہ سامری تھا یسو نے خطاب کر کے کہا کہ کیا دسو پاک ساف نہ ہوئے پھر وہ نو کہاں ہیں کیا اس پردیسی کے سوا اور نہ پائے گئے جو لوٹ کر خدا کی تمجید کرتے اور اس نے اس سے کہا اٹھ کر چلا جا تیرے ایمان نے تجھے بچایا ہے انجیلِ مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں مسئلہ میری عزیز ہو ایمان کا ذکر ہم نے پچھلے اتوار بھی سنا ایمان کی تشریف مفہوم معینی ہم نے مختلف پیلوں سے اس پر غرخوص کیا اور آج ایک مرتبہ پھر مسیح خداون یہی اعلان کرتا ہے اٹھ کر چلا جا تیرے ایمان نے تجھے بچایا ہے دس کوڑی مسیح خداون کے پاس آتے ہیں دسوں نے ہی شفا پائی ہے اور یہ لوٹ کر آیا ہے اور یسو نے اسے ہی کیوں کہا کہ اٹھ کر چلا جا تیرے ایمان نے تجھے بچایا بچ تو وہ نو بھی گئے ہیں جو لوٹ کر واپس نہیں آئے یسو نے انہیں بھی شفا دی ہے انہیں بھی پاک صاف کیا ہے لیکن وہ لوٹ کر شکر گزاری کرنے کے لئے نہیں آتی لیکن یہ لوٹ کر شکر گزاری کرتا ہے اور یسو سے کہتا اٹھ کر چلا جا تیرے ایمان نے تجھے بچایا ہے اس پر ذرا گوھر کریں کہ پوری کائنات میں بے شمار مذاہب ہیں بے شمار ہر کوئی اپنے ایمان اور عقیدت کے ساتھ اپنے خدا کو اپنے خالق کو جس پر وہ ایمان رکھتا ہے اس کو یاد کرتا ہے لیکن سب سے بڑا جو ہے وہ خدای ہے جو سب پر رحم کرتا ہے اس کا سورج ہر ایک پر جو ہے وہ چمکتا ہے چاہے وہ گنے گار ہے چاہے وہ ایمان دار ہے چاہے وہ راستباز ہے کوئی بھی شخص کیوں نہ ہو یہ خدا کا رحم ہے یہ خدا کا پیار ہے یہ خدا کی محبت ہے کہ وہ اپنے فضائل ہر ایک شخص پر جو ہے وہ نشاور کرتا ہے لیکن بچنا نجات پانا پھر اس شخص کے ایمان پر جو ہے مبنی ہے کہ اگر وہ بچنا چاہتا ہے روحانی طور پر روحانی طور پر وہ بچنا چاہتا ہے تو یہاں پچھلے اتوار بھی ہم نے اسی بات پر چلتی ہوئے گوھر کیا تھا کہ غیر قوموں سے لوگ زیادہ شفا پا لیتے ہیں زندگی پا لیتے ہیں غیر مسیحی جو ہے وہ زیادہ شفا اور صحتیابی حاصل کرتے ہیں ہمارے گرجہ گروہ میں آکے یا زیارت مقدسہ مریم پر جا کر یا ہمیں کسی نہ کسی کو کوئی نہ کوئی کہہ کہ ہمارے لئے دعا کریں تو خدا انہیں شفا دیتا ہے یہ ان کا ایمان ہے جیسے آج یہ دس کوڑی بھی آئے ہیں یسو کے پاس اور انہوں نے آ کے کیا کہا اے یسو اے استاد ہم پر رحم کر اور یسو نے کہا ہے مانگو تو دیا جائے گا اور یہ آ کر کیا مانگتے ہیں رحم فضل انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں پاک صاف کر اس نے کہا ہم پر انہوں نے کہا ہم پر رحم کر اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ سارے کوڑی جو ہیں مسیح خداون کے متعلق جانتے ہیں مسیح خداون کے موجزات کے بارے میں انہوں نے سنا ہے ہو سکتا ہے ان میں سے بہت سارے لوگوں نے دیکھا بھی ہو کہ یسو جو ہے وہ شافی ہے شفاہ دینے والا ہے پاک کرنے والا ہے زندگی دینے والا ہے مردوں کو زندہ کرنے والا ہے اور وہ جب سن لیتے ہیں تو اس پر یقین کر کے ایمان رکھ کے وہ یسو کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اے یسو اے استاد ہم پر رحم کر ہم پر رحم کر یعنی کہ ایمان کیسے پیدا ہوتا ہے سننے سے اور سننا خدا کے کلام سے تو ایمان پیدا اور انہیں سنا آج پہلی تلاوت میں بھی نمان سریانی جو ہے یہ بھی سن کر اپنے ملک کو چھوڑ کر وہ اسرائیل میں آیا ہے یریشالم میں آیا ہے وہ علیشہ کے پاس آیا ہے اور کون تھی وہ چھوٹی گلام بچی جب اس نے دیکھا کہ اس کوڑ ہے تو اس نے کہا کہ ایک خدا کا بندہ ہے ہمارے ملک میں وہاں جا تو تجھے شفا ملے گی اور ساری جو ہے کہانی ہم جانتے ہیں جب وہ آیا تو علیشہ نے کہا کہ جاؤ جا کر وہاں گسل کرو اور وہ اسے کہتا ہے کہ میں اس طلاب میں گسل کروں جس کا پانی گندہ ہے میرے ملک میں تو اتنے بڑے بڑے دریاء پاک صاف ہیں میں وہاں کیوں نہ گسل نہ کر سکتا میں کر سکتا تھا تو اس کا ہی قادم اسے کہتا کہ اگر وہ اس سے بھی زیادہ مشکل کہتا تو کیا نہ کرتا تو جب اس نے اس طلاب میں سات مرتبہ گسل کیا تو وہ پاک صاف ہو گیا اس کا گوشت ننے بچے کی ماند ہو گیا یہ خدا کا جلال خدا کا رحم خدا کا فضل کہ وہ وہاں انہیں شفا دیتا ہے اور وہ یقین کرتا وہ واپس لوٹ کر آیا یہی لکھا ہے کہ نمان واپس آلشا کے پاس آیا اور خدا وند کو قبول کیا خدا وند کو قبول کیا اس پر ایمان رکھا اور کہا کہ تیرا خدا وند خدا ہے جو سب کو شفا دیتا ہے ایمان یہاں بھی لوٹ کر آنے کی بات ہے وہ شاید وہ خدا کو قبول نہ کر سکتا خدا کو پیار نہ کر سکتا تو وہ لوٹ کر واپس آیا ہے لوٹ کر واپس آنا سے مراد ہے کہ وہ اسے قبول کرتے ہیں قبول قبولیت کی علامت ہے شکر گزاری تو میں نے کہا شکر گزاری بھی ہے لیکن اس کے ساتھ قبولیت بھی اور جو اس کا شکر گزار ہوتا ہے یہ شکر گزاری ہے تو اس لیے میں بار بار دوراتا رہتا ہوں کہ جو یسو کا ہے وہ شکر گزار ہے جو یسو کا نہیں وہ شکر گزار نہیں وہ کڑتا رہے گا وہ بھرا بھلا کہتا رہے گا کہ بس مجھ پر ہی آفت ہے وہ سب کچھ بھول جائے گا لیکن جو یسو کا ہے وہ شکر گزاری کرے گا اور یہ یسو کا ہے کہ یہ لوٹ کر واپس آیا اس نے دیکھا کہ خدا نے مجھے خداون نے مجھے شفا دی ہے اور وہ لوٹ کر واپس آتا ہے اور وہ موں کے بل گر کر اس کے قدموں میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہے اس کا کیا کہا کہ جاؤ تم جا کر کہینوں کو دکھاؤ اور جو مقرر ہے جو واجب ہے تم پر وہ جا کر خدا کی نظر گزرانو اس سے کیا مراد ہے یہ تین باتیں چلتے چلتے میں بتا دوں یہ مرض جو ہے بیماری جو ہے جسے جزام بھی کہتے ہیں کوڑ بھی کہتے ہیں یہ نہ پاکی کی علامت ہے مولک ہے اور یہ اتنا خوف پیدا کرتی تھی اس وقت جیسے دور حاضرہ میں کرونا نے ہمارے زینوں پر نقش کیا تھا کرونا سے ہر کوئی ڈرتا تھا ایسی ہے نا ہر کوئی ڈرتا تھا ہر ایک شخص اور یہ ایسی ہی سوچ اس وقت تھی ایک دوسرے کو چھونے سے ڈرتی تھی اور کیا ہو گیا کہ سب کو لیدہ لیدہ کمروں میں ڈال دیا گیا کوئی بھی نہ انہیں مل سکے نہ انہیں چھو سکے اور یہ نہ ہو کہ وہ بھی کچھ اس طرح سمجھا جاتا رہا اور یہاں تک اور بھی یہ یسو کے دور کی بات کر رہے ہیں یسو سے پہلے کی بات کر رہے ہیں یسو سے پہلے کی بات یا علیشہ کا دور کہاں ہے اور نمان سریانی وہاں آتا ہے اور وہ انہیں شفاہ دیتا ہے اور یہ دور یسو سے پہلے کا ہے اور یسو جب آیا تو اس وقت بھی یہ مجود تھے تو کیا کیا جاتا تھا شروع سے ہی جس کو کوڑ ہوتا اسے وہاں اپنے معاشرے سے گھر فرانسیس آف اسیسی کی تھی باروی اور تیرہوی صدی میں ہم پڑھتے ہیں وہاں کوڑیوں کے ہاتھ میں جو ہے وہ بیل پکڑا دی جاتی تا کہ جب وہ شہر میں داخل ہوں تو وہ بیل بجا دیا کریں تا کہ آنے والا صید مند جو شخص ہے وہ دیکھ کر کنارہ کریں پیچھے ہٹ جائے تا کہ اس پر کوڑ نہ آئے یہ ایک جو سپرویشن اور ساری خوف سارا ڈر سب چل رہا تھا اس دور میں اور اس دور میں بھی کرونا کی جب بات ہوتی تھی تو سب چھوڑ جاتی تھی ایسا ہوا ہے اور ہم نے دیکھا ہے خبروں میں بھی دیکھا ہے شاید آنکھوں سے بھی دیکھا ہو کہ کوئی بھی اپنا بھی اس کو ہاتھ لگانے سے ڈرتا ہے اتنا خوف راہ کے کنارے گرا ہوا شخص کوئی بھی اس کو پکڑنا نہیں چاہتا صحیح کوئی پکڑنا نہیں چاہتا کوئی اس کا بچایا جائے یہ خوف اس وقت بھی مختلف انداز کے ساتھ مختلف سوچ کے ساتھ وہ کوڑ کی جزام کی بیماری کا اور یہاں دور آزرہ میں جو ہے وہ کرونا کی صورت میں جو ہے انسانوں کو خوف اور ڈرہ کے رکھتا ہے اور اس میں بھی لوگوں نے خدا پر اپنا ایمان پختہ کیا خدا پر بروسہ رکھا اور خدا نے اپنا رحم دکھایا خدا نے اپنا رحم دکھایا یہ خدا کا پیار یہ خدا کا رحم اور میں نے پہلے تعریف میں بیان کیا کہ رحم جو ہے انصاف کو فنا نہیں کرتا ختم نہیں کرتا عدل کی جب بات کی جاری ہے جیسے زبور نویس آج بیان کرتا عدل کی بات کی جاری ہے انصاف کی بات کی جاری ہے وہ رحم کرتا ہے اور جب خدا اپنے فضائل اور اپنا رحم نشاور کرتا ہے تو اس میں اگر کوئی شخص شکر گزار تو یہاں میں نے بات بدائی کہ انہیں رد کیا جاتا پہلا نکتہ کیا ہے کہ انہیں کوئی ان سے بھاگتا ہے اور یہاں اور کنفرم تب ہوتا تھا جب لوگ شفا پانے کے بعد قاہن کے پاس جاتے اور قاہن جو ہے اسے قبول کرتا اور وہ سب کو بتاتا کہ یہ پاک صاف ہو گیا ہے یہ شفا یافتہ ہے آپ کو گبرانے کی ضرور نہیں اس لئے مسیح خدا وندی نے کہا کہ جان کریں کہ یہ ٹھیک ہو چکے ہیں یہ پاک صاف ہو چکے ہیں اب یہ معاشرے میں رہ سکتے ہیں خاندانوں میں رہ سکتے ہیں یہ تھا یعنی کہ ان کو شفا دے کر خدا نے ان کی روحوں کو پاک کیا ان کے جسم کو پاک کیا اور یہاں تک کہ انہیں عزت اور مقام معاشرے میں دلایا اور اتنا بڑا فضل اور اتنا بڑا رحم ان پر کیا اور لیکن ان میں سے ایک ہی لوٹ کر یسو کے پاس آ کر شکر گزاری کرتا ہے اور وہ بھی سامری تھا یہ بھی ایک بہت بڑا خلا تھا سامری اور یہودی اور اسرائیل جو ہے وہ اسرائیلی کٹھے نہیں ان میں ایک بہت بڑا خلا تھا جدائی تھی لیکن یہ بیماری نے کٹھا کیا اور یہ کٹھے مل کر آتے ہیں اور یسو سے آ کر کہتے ہیں اے یسو اے استاد ہم پر رحم کر لیکن جب شفا ملی انہیں اور وہ چلے گئے اپنی راہ اور یہ شخص لوٹ کر واپس آ کر خدا یسو کا شکریہ دا کرتا ہے اور اسے قبول کرتا ہے اس پر ایمان لاتا ہے اور اس یقین کے ساتھ اور پھر یہ الفاظ یسو اس کے لیے دوراتا ہے اٹھ کر چلا جا تیرے ایمان نے تجھے بچایا ہے شفا تو دونوں کو ملی ہے لیکن یسو نے یہ بات اسے کیوں کہی کیونکہ اس نے دیکھ لیا کہ اب اس کی روح بھی نجات پائے گی کیونکہ یہ ایمان لے آیا یسو کے یہی الفاظ جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے وہ کبھی بھی ہلاک نہ ہوگا اب یہ شخص سامری ہے یہ مجھ پر ایمان لے آیا اب یہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا ہمیشہ کی زندگی اب یہ کبھی بھی ہلاک نہ ہوگا یہ ہے آنے والی زندگی بھی اس دنیا میں تو اس نے جسمانی طور پر شفا پائی معاشرتی طور پر اس نے رتبہ پایا ایک عزت پائی ایک مقام حاصل کر لیا اس کوڑ سے شفا پانے کے ساتھ اس نے یسو کو قبول کر کے آنے والی زندگی بھی کمالی اسے بھی حاصل کر لیا اس لئے اس نے کہا اٹھ کر چلا جا تیرے ایمان نے تجھے بچایا ہے آنے والی زندگی جو ہے وہ اس دنیا کو جب ہم خیر بات کہہ کے جائیں گے اور پھر یسو کے پاس جائیں گے تو وہ زندگی ہم نے حاصل کرنی ہے مقدسین کے ساتھ رہنا یہ زندگی اس زندگی کے لئے یسو کو قبول کرنا اس پر ایمان رکھنا اور اس کے کہنے کے مطابق چلنا یہ ہے زندگی یہ ایمان جب ہم خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں بہت سارے افراد بڑے ایمان کے ساتھ جب پریشانی ہوتی ہے تو یاد آتا ہے خدا ایسے یہ نا یاد آتا ہے پتہ نہیں کس کو ہم کہتے ہیں کہ دعا کرو جب خدا دے دیتا ہے پھر کیا رویہ ہوتا ہے پھر میرا مزاج کیا ہوتا ہے ان نو افراد کی طرح یا اس شخص کی ماند جو لوٹ کر واپس آیا جب دکھ میں ہوتے ہیں جب پریشانی میں ہوتے ہیں تب خدا تو یاد رہتا ہے تو آیا کیا جب خدا ہمیں سارے فضائل جس کی خواہش ہم رکھتے ہیں وہ دے دیتا ہے تو وہ سب کچھ حاصل کرنے کے بعد میرا رویہ کیا ہے اس پر گوھر کرنے کی ضرورت ہے اس پر سوچنے کی ضرورت ہے اس نے تو دے دیا اس نے تو اپنا رحم دکھایا ہے اس کے بعد سب کچھ حاصل کرنے کے بعد میرا رویہ کیا ہے کیا میں شکر گزاری کی جذبات کے ساتھ چلتا ہوں اس زندگی کو گزارتا ہوں کیا بس مطلب نکل گیا تو پہچانتے بھی نہیں اس کے پاس لوٹ کر آئے نہیں یہ بہت ضروری سمجھنا جاننا اور پرخنا کہ میں اپنے ایمان میں کتنا مضبوط ہوں میں یسو کو کسا تک قبول کرتا ہوں اس کے کلام کو کسا تک قبول کرتا اور اس پر عمل پیرا ہوتا ہوں یہ سارا ساری باتیں جو ہیں سارے سوالات جو ہیں یہ ہماری رہنمائی کرتی ہیں کہ ہم اس کے پاس آئیں اور زندگی پائیں بلکہ کسرت سے پائیں کیونکہ وہی شافی ہے وہی شفاہ دینے والا وہی خداوند ہے وہی رحیم ہے جو اس دنیا میں آیا ہے تاکہ جو بھی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے ہمیں یسو میں پیوست رہنے کی ضرورت ہے یسو کے پاس رہنے کی ضرورت اس کے پاس لوٹ کر اور آنے کی ضرورت ہے جب ہم گر کر اس کے قدموں میں شکر گزاری کرتے ہیں تو وہ ہمیں قبول کرتا ہے اور ہم پر اپنے فضائل نشاور کرتا ہے یہ بہت ضروری ہے کیونکہ ایمان کے ساتھ جو ہے چلنا چاہیے اس پر گوھر کرنا چاہیے شکر گزاری کرنی چاہیے وہ ایک عام سی کہانی ہے اب سنی ہے ویسے چلتے چلتے میں دھرائے دیتا ہوں ایک شخص جو ہے نا وہ ایسے جوش میں اونچے خجور پر چڑ گیا تو جب اس نے نیچے دیکھا تو ڈر گیا خوف تو وہاں کہتا ہے کہ خدا اگر میں صحیح سلامت نیچے اتر گئے آنا تو میں ایک دیکھ چاول جو ہے تقسیم کروں گا غریبوں میں صحیح ہمت بنا کے وہ نیچے اترنا شروع کرتا ہے تو جب آدھے راستے آتا ہے تو کہتا ہے خدا اگر میں صحیح سلامت نیچے اتر گیا تو ایک پتیلہ چاول دوں گا صحیح تو جب وہ نیچے آ گیا تو کہتا ہے کہتا ہے کہتا ہے کہتا ہے صحیح یہ عام سی کہانی تو بعد میں کہتے ہیں کہ بھئی بندہ منجی تو دیکھ کے مار گیا میری باس ہمیں آ رہی ہے نا چلیں میں خوف اور ڈار نہیں پیدا کر رہا لیکن میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم جب دل سے شکر گزاری کا ارادہ کرتے تو ہمیں کرنی چاہیے خدا کو تو نہیں یہ چیزیں چاہیے لیکن خدا خوش ہوتا ہے جب اس کی مخلوق جس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں اس سے پیار کیا جاتا ہے جب اس کا خیار رکھا جاتا ہے وہ خوش ہوتا ہے اور خدا اس غریب کو بھی برکت دیتا ہے لیکن اس سے بڑھ کر جو غریب کی مدد کرنے والا ہے بھوکے کو روٹی دینے والا ہے اسے زیادہ خدا پیار کرتا ہے عزیز جانتا ہے اور اپنے فضائل سے مالا مال کرتا ہے یہ ایمان ہے ایمان کے ساتھ اور خدا ہمیں پیار کرتا ہے وہ ہم پر رحم کرتا ہے ہمیں وہ اپنے پاس بھولواتا ہے تو آئیں ہم اس کے پاس آئیں اس کے حضور سن نگوہوں اسی سے مانگیں کیونکہ وہی دینے والا شافی ہے خدا وند ہے اور ہر لمحہ اس کی اسی کی شکر گزاری کریں کیونکہ وہ رحیم خدا وند ہے جو ہمیں ہمیشہ پیار کرتا ہے خدا وند ہمیں ہمارے ایمان میں ثابت قدمی ادا کرے اور ہر لمحہ خدا باپ کا شکر گزار رکھے موسیقی